اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ درین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹری سمتعلی کے لیگل امیگرینٹس کے لیے جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ وہ امیگرینٹس جو کہ اس نئے امیگریشن لا سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو کہ ان پر اثرات پڑ رہے ہیں خاص طور پر پرانے امیگرینٹس تو ان کے لیے ایک بڑی اور خوشی کی خبر جاری ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیا گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ درین اپ ڈیٹ کی جانب اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ بوریس جانسن کے تازہ درین بیانات کے بعد اب وہ امیگرینٹس جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں موجود ہیں یعنی کہ جو جو کہ پرانے امیگرینٹس ہیں ان کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بوریس جانسن کی جانب سے اہم اور بڑا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ امیگرینٹس جو کہ غلط طریقے سے انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے آ رہے ہیں خاص طور پر اس میں انہوں نے منشن کیا ہے جو کہ اس سال یعنی کہ ایک جنوری دوہزار بائیس سے جنہوں نے انٹری کی ہے انہوں کو ہی صرف ڈیپورٹ کیا جائے گا اس سے پہلے اگر کسی نے کروسنگ کی ہوئی ہے ایک جنوری دو دوہزار بائیس سے پہلے کی تو اس کو اس امیگرینٹس لا میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا ریبنڈا میں تو اس کے ساتھ ساتھ گوڈ نیوز ان کے لیے بھی ہے جو کہ پچھلے سال یعنی کہ دوہزار اکیس یا دوہزار بیس میں بھی آئے تھے تو ان کو بھی ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا جو کہ ریسنٹلی آ رہے ہیں یعنی کہ دوہزار بائیس میں آئے ہیں تو انہیں کو ہی ڈیپورٹ کیا جائے گا ریبنڈا میں یہ ایک بڑ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو کہ کافی عرصے سے دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال سے رہ رہے ہیں ان کو تو ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لات سے کیونکہ ان کو کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح سے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام طرح معاملات اگر کامیابی سے ہو جاتے ہیں تو وہ امیگرینٹس جو کہ کافی ویٹ کر رہے ہیں کافی عرصے سے ڈیلے کا شکار ہے امنیسٹی اوپن نہیں ہو رہی ہے تو لازمی طور پر جب یہ قانون ہو جائے گا امپلیمنٹ اور پہلی کھیپ بیج دی جائے گی تو اس کے بعد سے تعداد میں کافی زیادہ کمی واقعہ ہو جائے گی جو کہ انگلیس چینل کی کروسنگ کی تعداد ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امنیسٹی کے بہت زیادہ چانسز ہیں خاص طور پر ان امیگرینٹس کے لیے جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں کیونکہ اس کی بڑی وجہ جو کہ انگلیس چینل کی کروسنگ پر جب مکمل قابو پا لیا جائے گا تو امنیسٹی یہ حکومت لازمی طور پر اوپن کر دے گی کیونکہ جو بڑی مسئلہ اور مسائل بنا تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازترین اور گوڈ نیوز تھی امیگرینٹس سے ریلیٹڈ آپ لوگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپسان دے گی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ